ہرولی کے پلکوہ سکول میں شکشکہ دورہ ایک نووی ککشا کے چھاتر کی نرمم پٹائی کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے سکولی چھاتر کی آنکھ پر گہری چوٹ پہنچی ہے نووی ککشا کے چھاتر سورو کے پتا عشونی کمار نے بتایا کہ ان کا بیٹا پکلوہا سکول میں نووی ککشا کا چھاتر ہے جسے سکول میں پڑھانے والی ایک شکشکہ نے ان کے بیٹے کو بری طرح پٹا ہے انہوں نے بتایا کہ سورو کسی کانووہ سکول میں کتاب لے کر نہیں گیا تھا بس اتنی سی بات کو لے کر شکشکہ آگ ببولہ ہو گئی اور سبی کے سامنے اس کی جم کر پٹائی کی جس میں سورو کی آنکھ پر گہرے گھاؤ آئے ہیں پیڑت کے پتا نے سکول پرابندن پر آروپ لگایا ہے کہ بیٹے کو اتنی چوٹے لگنے کے باوجود نہ ہی انہیں سوچت کیا گیا نہ ہی بیٹے کا علاج کروایا گیا سر ہمیں تو دو بجے پتا چلا صبح دو بجے جب میں جیسے کھانا کھا رہا تھا گھر میں بچہ میں رائے سیدھا رونے لگیا اس نے بولا میں کوئی میڈر نباہ مارا میں جب آنکھ دیکھی میرا دیکھتا تو میرے تو حال تکھراب ہو گئی اور میری وائیف جو اب بلکل بے ہوش ہو گئی دیکھو اتنا بری طرح سے بڑا اور صبح نو مجھے دوسرے بیڑ میں بچے کو مارا اور مارنے کے بعد اس نے انہیں کوئی دوائی زند لائی پلاس میری دوسری بیٹی ہے جو بڑی بیٹی ہے وہ دسویں بڑتی ہے اس نے بولا کی دوسرے ٹیچر سے بولا کی میرے بھائی کو جوٹ لگیا آنکھ میں اس کو شٹی دی دو انہوں نے شٹی نہیں دی ایک آنکھن باری جو کارے کرتا ہے آنکھن باری کھچڑی بنانے والی لیڈی سے اس نے باہر جا کے جو چھوڑا ہے ڈاوٹر اس سے دوائی دلائی اور ان کا کسی بھی ماسٹر نے وہیں ڈی ایس پی ہرولی نے بتایا کہ پولیس نے شکایت ملنے کے بعد پیڑی تچھاتر کا میڈیکل کروایا ہے اور چھان بین کی جا رہی ہے ہمیں ایک پالگوہ سکول میں ایک جو نائن سٹینڈر میں بچہ پڑتا ہے اس کے ماتھا پیتا نے یہاں آ کر ہمیں کمپلینٹ دیکھی اس کی آنکھ میں بچھوڑ لگی ہے تو پولیس نے جو کمپلینٹ تھی اس میں معاملہ درج کر کر اس میں اپنی انویسٹیکیشن شروع کر دی اور بچے کا جو میڈیکل کروایا گیا ہے ابھی جو ڈاکٹر اپینی دے گا اس کے بعد جو انویسٹیکیشن میں پردر عورتیں جی لائی ہیں کیا ہوا آپ کے ساتھ سکول میری بوکس رہ گی تھی اوہ دے پچھے میڈم نے مارتا کونسی میڈم نے مارا دیپتی میں کسی سے مارا ڈنڈے سے کہاں کہاں مارا یہاں سر میں اور تو پھر کیا آپ کو آنکھ میں برولم ہو رہی ہے ہاں جی کیا برولم ہو رہی ہے داد ہو رہی ہے دیکھنی دا دیکھنی دا